احمدباد میں ایک امارت کے گراؤن فلور پر کئی سیلنڈر بلاسٹ ہوئے جس وقت امارت میں آگ لگی وہاں کئی پریوار بھی موجود تھے سیلنڈر کے دھماکوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی کسی طرح سے اس آگ پر کابو پایا جا سکا ایک سوردار دھماکہ اور دھماکے کے ساتھ اڑتا آگ کا گھو بار دھماکوں کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس امارت پر کوئی بار بار گرینٹ فیک رہا ہو ہر دھماکے کے ساتھ آگ کی اونچی لپٹیں اڑتی تھی اور امارت کالے دھویں سے گرتی جا رہی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ امارت کے قریب جائے لوگ دہشت کے مارے دور سے کھڑے ہو کر ان دھماکوں کو دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ موبائل کیمرے سے ویڈیو بنا رہے تھے لگاتار دھماکوں کی وجہ سے فائر برگٹ کے انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا پانچ منزلہ اس امارت میں کئی پریوار رہتے تھے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سبھی لوگوں کو بیلڈنگ سے کیسے باہر نکالا جائے آگ کی لپٹیں اور بلاسٹ کے سلسلے کے بیچ بس ایک ہی فکر تھی کہ نہ جانے اگلے پل کیا ہونے والا ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آخر بیلڈنگ کے نیچے ایسا کیا رکھا ہے کہ دھماکوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھوڑی دیر بعد فائر برگٹ نے آنکھ پر کابو کیا تو منظر خوب سے بھر دینے والا تھا بم دھماکے کی طرح آواز اور آنکھ کی لپٹوں کی بجہ لوگوں کو آنکھ بجھنے کے بعد سمجھ میں آئے بیلڈنگ کے نیچے کئی گیس سلنڈر رکھے تھے جن سلنڈر میں بلاسٹ ہوا ان کے ٹکڑے ہو چکے تھے آگ میں جل سے کئی سلنڈر سابوت بچے تھے لوگوں کے رہنے کے لیے بنای گئے اس امارت میں گیس سلنڈر کے گودام جیسے حالت تھی امارت کی گراؤنڈ فلور پر 25 سے زیادہ سلنڈر موجود تھے لوگوں کے رہنے کے لیے بنای گئے اس امارت میں گیس سلنڈر کے اتنی موجود کی کی باجہ ہے یہ دکان گیٹرز کا کام کرنے والے اس دکان کے مالک نے سائیڈ میں کچن ایریا بنایا تھا کچن ایریا میں ہی سلنڈر کی بڑی کھیپ موجود تھی اور آگ کی چھوٹی سے چنگاری کو ادھی سلنڈر کی دھماکوں نے بے کابو کر دیا سلنڈر بلاسٹ کتنے خطر ناک تھے اس کا اندازہ بیلڈنگ کے اس فساد کو دیکھ کر کے لگایا جا سکتا ہے آپ دیکھئے تیسرے چوتھے منزل تک آگ کی لپٹے پہنچی ہیں اور جو بہار کا پورچن اس کو پورا نقصان ہویا اور نیچے اگر آپ دیکھیں یہ جو خوڑیار کیٹرز ہیں اس کے سلنڈرز ابھی بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں جو یہ سلنڈر فٹے کچھ سلنڈر ایسے ہیں جو ابھی بھی ثابت کنڈیشن میں ہیں نئی فٹے ہیں لیکن جو سلنڈر فٹے ہیں آپ دیکھیں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے آگ نے وکرال سروپ لے لیا دھماکوں کی وجہ سے امارت کی دیوار گری اور ایسا لگ رہا تھا کہ امارت کو بھی زبردست نقصان پہنچے گا لوگوں نے کسی طرح سے فلیٹ سے نکل کر اپنی جان بچائے جس وقت یہ دھماکیں ہو رہے تھے اس وقت گھروں میں مہیلائیں اور بچے موجود تھے امارت میں رہنے والی زیادہ تر لوگ دفتر کے لیے نکل چکے تھے اس آگ سے کئی گھروں کے باہری حصے چھولس گئے لیکن غنیمت اس بات کی تھی کہ سب ہی لوگ سرکشت باہر نکل گئے دھماکیں اتنی زوردار تھے کہ قریب آدھا کلومیٹر کے علاقے میں لوگ خوب سے بھر گئے لوگوں کے مطابق دھماکوں کی وجہ سے دور تک کمپن محسوس کی گئے لوگوں نے یہاں آٹھ دھماکیں کی آوازیں سنی دھرتی کمپلکس نام کی یہ امارت ریزیڈنسیل کم کمرشل ہے اس لیے اس کے گاؤنڈ فلور پر باہر کی طرف دکانیں بنی ہوئی ہیں لیکن خوڑیار کٹرر نے کورپوریشن سے کٹرنگ کا کام چلانے کی پرمیشن نہیں لیتی کٹرر کے پاس سیفٹی کی کوئی سوڑھا نہیں تھی اور نہ ہی اس نے فائر سیفٹی کا لائسنس لیا ہوا تھا جیسا کہ ہم یہاں پہ یہ سب دیکھ رہے ہیں فائر بگڑ اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا ہوتا تو یہ جس طرح کی سیویاریٹی دکھ رہی ہے ان سیلنڈرز کو دیکھ کر کے آپ کا کیا ماننا ہے کتنی بڑی انسیڈنسی ہو سکتا تھا کتنا بڑا کتنا نقصان اور کتنا ہو جاتا اس میں دو ایڈوانٹیج والے بات ہوئی ہے ایک سیڈن کے ساتھ ایک تو نیر بھائی ایریا اوپن ایریا ہے تو اس کا گیس اکیومیلیشن اوپن ویدر میں نکل چکا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو آپ پیشے کی طرف اگر آپ تاں پر دیکھیں گے تو یہ جو کمپاؤنڈ وال بلاسٹ ہو چکی ملکہ بلاسٹ ہو کر کے کمپاؤنڈ وال نکل چکی ہے اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ سیلنڈرز پیشے کی طرف نکل گئے شکر کی بات یہ ہے کہ دھما کے جس طرف ہوئے وہاں کوئی دوسری امارت نہیں تھی نہیں تو بیلڈنگ کو بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا نینہ کپور انڈر ٹی بھی اہم دبار